حضرت ڈاکٹر تارک محمود صاحب چشتی جو جامعہ رزویہ قمر المدارس اس حاتھ جو ملہکہ مسجد ہے اس کے خطیب ہے اور بڑی تحقیقی اور لذت بھری تقریر فرماتے ہیں جن کو ہمارے پیرو مرشد بھی لقد پسند کرتے ہیں ان کا خطاب بھی ہوا ہے اور سابزادہ والا شان بہت اونچے گھرانے کے جسم و چراغ ہیں خانوادہ اہلِ بیت سے ہیں ان کے خاندان میں بہت علماء اور اساتذہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں حضرت سابزادہ اللامہ انوار الحق صاحب الوی دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ انہوں نے بھی خطاب بہت اچھا فرمائے اور وقت کی نزاکت کے اعتبار سے اس کے اندر اصلاحی پہلو بھی بہت موجود تھے آستانہ علیہ پنڈی رامہ شریف سے میرے طریقت استاذ الحفاظ بلقرآ بلعلماء حضرت اللامہ مولانا سابزادہ پیر حافظ منیر حسین صاحب چشتی حسین دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ وہ بھی خصوصی طور پر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں یہ بھی آستانہ علیہ صلو کے شریف میں بہت ہی مطمد ترین افراد کا خاندان ہے یہ بھی نسل در نسل اس خاندان کے خدام بھی ہیں اور ان میں سے اکثر سابزادگان کے استاد بھی اور میں جب حاضر ہوا حضرت نے کوٹ بختاور میعاف صاحب صاحب کے آستانے پر تو وہاں مجھے آپ نے طلب فرمایا کہ تو یہاں ہی سیدھ آجا کچھ مصروفیات مجھے سارا دن دہی میرے والد صاحب کا سالانہ اس مبارک کا پروگرام تھا آپ نے وہاں طلب فرمایا بہت گفتگو ہوئی بہت بہت ہاتھیں ہوئی اور سید سلیم لزا شاہ صاحب وہ فرد ہیں جن پر خود ہمارے حضرت صاحب بھی فخر فرمایا کرتے ہیں اور یہ صحیح بات ہے ایک ہوتا ہے ویسے ہی کوئی بے پر کی اڑا دیتا ہے بلکہ اس زمانے میں جب وہ بقید حیات تھے تو ہمارے حلقے میں یہ بات مشہور تھی کہ جس نے بھی حضرت صاحب تک کوئی بات پہنچانی ہو یا منوانی ہو تو وہ صاحب زادہ سید سلیم رضا شاہ صاحب کا وسیلہ اختیار کرے تو اس کا کام بن سکتا ہے انہوں نے وہاں پہ طلب فرمایا میں یہ آفتاب صاحب حضرت کے بڑے مطمترین ساتھی ہیں تو مجھے ہمارے بڑے پرانے ساتھی اور دوست نے زبدت الحکمہ بیکر اخلاص محبت جناب حکیم عبد المجید صاحب کلانی تو میں نے کہ ان کو بھی کبھی آپ بلائیں تو مجھے خوش ہی جب میں یہاں پہنچا ہوں تو وہ یہاں تشریف سپیشل وہ بھی جلوگر ہوئے ان کے آنے سے بھی مجھے بہت خوش ہی اکثر میرے ساتھ محافل میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور علاقوں میں ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی ہیں جناب مہر یونس شہزاد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں آج بھی حفظہ شہر سے پورے اپنے گروپ کے ساتھ تشریف لائے خضر صاحب سے میرے بھی کروں گا کہ وہ بیمار ہیں ان کے لئے آخر میں خصوصی دعا بھی کریں ویسے بھی یہ جو آپ کا علاقہ ہے حفظہ بات کا اس کے ساتھ مجھے ایک خاص محبت ہے اس محبت کو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی فراموش دوں میری والدہ محترمہ حفظہ جسچک کے یہ گھوں سے تعلق رکھتی میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو پھر مجھے وہ یاد آتی اور ایک خاص قسم کی لذت اس شہر میں میں نے دیکھی اس علاقے میں کوئی کہے بھئی لفظوں میں کیسے بیان ہو سکتا ہے تو یہ میرے بس میں نہیں لیکن جب بھی کبھی ادھر سے گزر ہوتا ہے یا آنا ہوتا ہے تو میں اپنے آپ میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر ہوں آپ نے مجھے بلائیا ہے حضرت صاحب نے حکم دیا ہے آپ سوچیں گے بھئی تیرا شکریہ ادا کرنا چاہئے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بولایا میں آپ کا شکر گزار بہت اچھا سٹیس سیکری صاحب بھی کلام کرتے تھے مجھے اس پہ بھی بڑا لطف آیا چھوٹے بچوں نے بھی نہ پہلی مجھے لگتا تھا کہ یہ دل سے پڑھتے اس کا بہت اس زمانے میں شکدان ہے پھر ایک اور بات بھی میری باقی ہے تقریب سے جنہوں نے آج کی تقریب کا انعقاد کیا ہے محترم المقام جناب گلزار احمد صاحب مخدوم اور میاں محمد اسلم صاحب مخدوم جناب الحاج ریاض احمد صاحب مخدوم اور فیض رسول صاحب مخدوم اور دیگر جتنی ہستی ہیں مجھ ابھی وہ فرما رہے تھے کہ میں بھی آستان علیہ صلی اللہ شریف سے وابستہ ہوں گلزار صاحب اور بڑے حضر صاحب کے ہاتھ پہ میری بیعت یہ بہت سی خوشیاں کٹھی ہوئیں تھوڑی سی طبیعت میری صحیح دی لیکن یہ نہیں کہ میں کوئی تقریر تھوڑی کروں گا یا چھوڑ دوں گا یا ایسا نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تو میں کچھ گزارشات اپنے مضمون پر آپ کی خدمت میں آرد کر سکھ آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ ختم نبو یہ دین اسلام کے بنیادی مسائل میں سے عساسی مسائل میں سے ایک مرکزی ترین مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی آپ سے پہلے بہت نبی آئے بہت رسول آئے بہت پیغمبر آئے جن کی شان بہت ہوں کسی قسم کوئی کمی ان کے ہاں نہیں فضائل اور کمالات سے برپور لیکن آپ سے پہلے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس نبوت کا سفر ختم کی یہ جاری نہیں ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے کوئی شخص اسلام کے دائرے سے خارج اور کافر یہ ان نظریات میں سے ایک نظریہ ہے جن کو اجمع امت کا مرتبہ حاصل آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے جس چیز پر امت اجمع کر جس مسئلے پر بھی امت محمد یاد اجمع ہو کچھ ایسے مسائل بھی ہیں تھوڑے سے میں محسوس کرتا ہوں اگر میں اس کو کروں تو بہت مجھے اس کو واضح کرنے کے لئے بہت وقت لگ سکتا ہے دن رات ان کا سفر بھی ہوتا ہے اس لئے میں ان مضامین کو اس میں چھیڑنا نہیں چاہتا اجمع امت جس مسئلے پر بھی ہو جائے یہ امت محمد یا کا احترام ہے اس کے خلاف کتنی بڑی دلیل کھڑی ہو جائے اس دلیل کو رد کر دی اقلی اتباس نقلی شاید آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں فرمائی کیونکہ علماء کے لئے کتنی بڑی دلیل اقلی طور پہ کوئی لاکہ کھڑی کرے یا نقلی طور پہ بھی کرے نقل کا مطلب یہ نہیں جیسے ہمارے ہاں نقل مارنا ہوتا سکول میں نقل مارتے ہیں نقل سے مطلب ہوتا ہے نقل تر نقل منتقل ہوتی کتاب میں یہاں تک کہ حدیث میں بھی ہو توجہ فرمائی اور حدیث بھی صحیح ہو یہ گا نا بھئی حدیث کا راوی صحیح نہیں ہو اس پہ جرا ہوئی ہے یا اس پہ کوئی زوف آیا ہے یا اس کا درجہ کم زور ہے حدیث بھی صحیح ہو اس کے راویوں کی سکاحت بھی اول سے آخر تک پوری ہوئی اجمع امت کے مقابلے میں آئے اس حدیث کو رد کر دینا واجب ہے لوگ جس سے نواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے کہ حدیث بھی صحیح ہو سمجھ ہے نا یہ میں سر مسئلہ وعدے کرنے کے لیے جتن کر رہا ہوں اگر نہ دو چار باتیں کروں اور چھوڑ کے آگے پی جھڑ دیں یہ نہیں وقت بہت بیتا ہے لیکن میں برپور تقریر کرنے کا ارادہ اس مضمون پر رکھتا ہوں اگرچہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں خود تھکا ہوں مگر میں بتا چکا ہوں کہ کتنی محبتیں میرے دل میں آپ کے لیے ہیں میں نے یہ بات کہی ہے اجماع امت کا اتنا مرکد ہی دا جائے عام قول عام نظریہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت تک حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح حدیث مل جائے اس کے تمام راویوں کی سکاہت اول سے آخر تک اتنی ہو جتنی درکار ہے اس پر کتنے لوگوں نے کلام کیا ہو جب اجماع امت سے تکرائے اور تعویل سالے نہ ملے پھر اس حدیث کا رد کر دینا کس قدر ضروری ہے واجب ہے اور اس سے بھی آگے باس ہے جو اس سے بھی میں اونچھی کروں تو شاید پھر وہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی آپ تھوڑا اس میں اُلجیں گے جان بوجھ کر میں اس کو کرتا نہیں حدیث سے اوپر کیا شاید پھر میں پیش کروں اجماع کہ مقاولے میں اگر وہ آئے تو اس کو کیا کرنا یہ امت کا اجماع ہے اور اس کا بھن کر کافر اس کے نبوت کے دعوے دار کا پیروکار بلا شک و شبہ وہ بھی کافر ہے اور دار اسلام سے خارج یہ ہمارا بنیادی لگتا ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے ویسے تو یہ مسئلہ قریب قریب اہل سنت کے جو خدام ہیں علماء ہیں انہوں نے اس کو اس طرح بار بار بیان کیا ہے قریب قریب ہر شخص اس سے اگائی ہو جاتا ہے لیکن اس کو تازہ کرتے رہنا دلائل و براہین سے اس کو مضیین کرتے رہنا اس کے اندر بھی ایک اپنی عجیب لطافت ہے اور اس کی بھی ضرورت کبھی کوئی بندہ علج سکتا ہے بہت سے ملکوں میں ہمارے پاس سوال دیاتے ہیں بڑے ہمارے پرانے ساتھی کبھی کبھی سوال کر بیٹھتے ہیں کہ یہ یہاں سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات ہے اس کا بھی جواب لکھ کے بیجو اس لیے اس دور میں جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پر آہل سنت کے حلقوں میں جل سے شروع ہو گئے شروع ہونے سے مطلب یہ بڑی کسرت سے ہونے لگے ہیں میں نے اس کے دلائل کیلئے سب سے پہلے ایک آیت پڑی ہے جو بڑی مشہور ہے قرآن مجید یہ سورة الاحذاب بائیس میں پارے میں ایک مشہور آیت کریم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتم النبیین فرمائے گا قرآن مجید کی بیسیوں آیات جن سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ سرکار آخری نبی لکن ان میں سے بہت سی آیات جو بطری کے اشارت النف اس پہ کلام کر بہت سی آیات جو بطری کے دلالت النص اس پہ کلام کر جو بطری کے اکتضاء النص اس پہ کلام کر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو میں پڑی ہے جو میں نے یہ اکثر پڑی جاتی ہے یہ نہ تو اشارت النص نہ دلالت النص نہ اکتضاء النص بلکہ عبارت النص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر واضح طور پر کلام آپ سے ذرا گزارش ہے کہ وقت تو بے شک بیٹ گیا اور میں تھوڑا سا ہوں بھی بے سورہ بندہ لذت بھی اتنی نہیں ہے تو اس لیے در آپ کو ایک انہیں میں میں جگہ ہوں میں بھی جگہ لوں گا جیسے سیس ایکتی سامنے وہ بہت انہیں زور لگایا آپ کو جگانے کے لیے تو اتنا دور آپ دیکھ رہے ہیں مجھ میں تو ہے نہیں وہ جوان تھے اور ہم تو اب جوان بے شک اپنے آپ کو سمجھ ہی تھے لیکن وہ بڑے چکے ہیں اس لیے مجھے ضرورت ہے آپ کی در آپ سوڑے چاہ کو چوبند رہیں گے کیونکہ ہم صرف علماء کو نہ سناتا رہوں آپ کو بھی سناتا جو آئے کریمہ میں نے پڑھی سب سے پہلے اس کا مانا اور مفہوم آپ کو صرف سننا نہیں بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ یاد ہو اور ہر شخص کو اللہ کے قرم سے یاد ہو سکتا ہے وہ ایسی مشکل بات نہیں اللہ فرماتے مَا کَانَ مُحَمَّدُ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عربی دوبان میں مَا بہت مقام پر استعمال ہوتا ہے اور بہت سے مانے اپنے دامن میں رکھتا ہے کبھی عربی لغت میں استعمالا جو ہوتا ہے گوھر فرمائیں مَا کَمَانَ جُو مَا اُنزِلَ مِن قَبْلِك یہ ہے جو نادل کیا گیا آپ سے پہلے اس کو کہتے ہیں یہ مَا موصولہ ہے ایک مَا ہوتا ہے جو استفہام کے لیے بولتا ہے دریافت کرنی ہو کوئی چیز تو کہتے ہیں مَا مَسْمُق بندوں سے پوچھو پھر تیرا نام کیا ہے پھر اس کا مانا کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں مَا اِسْمُق پڑھنا ایسے بھی جائز ہے لیکن صحیح ہے کہ مَسْمُق حمدہ جو ہے نا یہ بس لی گر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ مَا استفہامی ہے پھر اس کا مانا وجدہ کیا ہے ایک عربی میں ایسا مَا بھی استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی مانا ہوتا ہی تھی اس کا مانا بنتا ہی نہیں ہے بارتا ہے تو کہتے ہیں مَا لاتے کیوں ہوں یہ کہ اگر آپ جمعیہ لیں گے تو میں سمجھوں گا بھائی سو رہے ہیں یا سونے کی کوشش کر رہے ہیں تجاک کہ لیکن نہیں تاکہ تقریر ہو سکے مجھ سے اور لذت آپ کو آئے گی بہت انشاءاللہ یہ برمیان میں تو پھر میں سمجھانا تو میرا فرض ہے یہ اتنا بھی معلوم ہو گیا کہ ایک ماں کا معنی جو ہوتا ہے ایک ماں کا معنی نہیں ہوتا ہے ایک ماں کا معنی کیا ہوتا ہے ایک کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے تو قرآن مجید میں چاروں آئے ہیں آپ کو اتنا علم تو ہوا یہ ابھی آپ کو پھتا نہیں ہے علم کیا شئے ہوتا ہے یہ علم کی قدر ہے ذرا توجہ کرو میں آپ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہوں گے آپ آگے پیشے دیکھ رہے ہیں موکو جو ادھر پھیرتا ہے ادھر پھیرتا ہے وہ تقریر نہیں یہ جو پیشے موکو سمجھ آجائے گے کیا بول رہا ہے یہ توجہ سے سمجھ آئے گی اور آگئی تو پھر آ جائے گی پھر تقریروں میں لذت نہیں رہ گی اور کیونکہ قرآن ہے حدیث تو یہ فرمایا قرآن مجید کا ایک آیت سمجھ لے سرکار کا فرمان ہے سو رکعت نماز نفل سے زیادہ سوا بلتا ہے اور فرمایا ایک دین کا چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لے ہزار رکعت نماز نفل سے زیادہ سوا بلتا ہے یہ قرآن کے قریب ہونے کی عزیزہ نے گرامی قدر ہی ہے اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے میں پتہ نہیں بھئی اس کا کیا نقصان ہو جائے چوگر کے مریض کو نہ پتہ ہو بھے چینی کتنا نقصان دیتی ہے کھا جائے پوری آدھا کے لوگ نہ سمجھی کی بنیاد پر نقصان ہوا اگر معلوم ہو جائے کہ یہ زہر ہے میرے لئے اس کے لئے پوائزن ہے ہزار نہ سمجھے تھے ہمارے بندے کہتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے یہ مرنا جدن ماری جانا ہے کہ ہمارے گاؤں کے بندے اس طرح کی عرقتیں بہت ہوتا لیکن مرنے سے پہلے بھی چینی بیڑا گھر کر جاتے ہیں کئی بندوں کی آنکھیں لے جاتے ہیں حل ہی نہیں نہ صرف یہ پاکستان کے پاس دنیا کے کسی کونے میں حل رہتے ہیں چینی کی وجہ سے وہ جو پیچھے اس کی ٹراپککل وین ہوتی وہ سکڑ جاتے ہیں میرا دوست ہے کچھلے دن ہوتا آٹھ مرکبہ پریشنگ ہو روتا بہتا ہے اتنا بڑا امیر آدمی ٹریلین بڑے پونڈوں کا مالک بہت بچارہ پریشانگ جانے جس کی دونوں آنکھیں جانے کا نشہ ہو تو میں نے ایک دوست تھا ڈاکٹر ساتھ میں ادھر پاکستان میں اس نے کہا ان سے بات کرو تو میرا آمد داکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں پریشن کرواتا ہے اس کا ویلہ یہ ہوا پہل یہ ہوا تو وہ بڑے افسوس کردیا کہتے باز ایسی مریض بھی میرے پاس آتے ہیں چالیس سال گدر گئے ہیں کچھ نہیں ہو انہوں نے اپنا اتنا خیال لکھا تو باز ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک سال بھی نہیں گدرا یا اس کا کڑنی فیلئر ہو گیا یعنی گردہ ختم ہو گیا یا پھر اس کی آنکھ سے یہ بندہ کھاتا رہتا ہے دیکھتا ہے خود میں نے بھی ایک حقین صاحب میرے پاس ادھر ہے پوچھتا رہتا ہوں جب بھی کسی حقین سے ہم نہ سامنا ہو بڑا قابل حقین ہے حالانکہ میں اب حکمہ پہ کوئی اتنا پرس اس طرح نہیں کرتا یہ دور ان بجاروں کا رائے ہیں ان کے لئے کچھ راستے مخدود کر دیئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے کالج ہیں بہت معلومات نہیں حالانکہ یہ شعبہ بہت اونچا تھا اب جو دنیا نے طب کوئی اتنا اونچا پہنچا ہے اربوں روپیہ لگتا ہے طب اس طب کا نام ایلو پہتے تھا یہ جو ڈاکٹر آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی غیر فطری علاج نہیں کرتے ہیں ہمارے بندوں کے ذہنوں میں جھوٹے حقینوں نے بٹھایا یہ بات سمجھو در آئیے گئے بڑی اہم بات جھوٹے کا قیم ہے انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتا دیئے کہ یہ غیر فطری علاج ہے ایلو پہتے تھے غلط پوری دنیا پہ رسلت ہوتی ہے بڑے بڑے جن کے دماغ اونچیں وہ بیٹھے اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کوئی نسخہ ملے چھوٹا سے بڑی بڑی چیزیں اجازت کرتے ہیں عدیدانِ گرامِ قدر پھر وہ نسخے دیتے ہیں بڑے بڑے شگر کی جو گولی آپ دیکھتے ہیں کس نے تیار کیا چک چکل سے تیار ہوئی یہ برپال والوں نے تیار کی لیا دین تو بڑے جائیں کتنی سی گولی یہ پوری دنیا کار بندہ تھا کتنے بندے کھڑے کی اس لیے میں جو باتت کر رہا تھا با وقت کیوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے وہ یہ ڈاکٹروں کی دعائیں ایلو پیتر کی پیس کے بھی دے دیتے ہیں کہ یہ کہیں مقوادت ہوتی ہے بندہ مارنے کے لیے ہمارے پاس ایک شاہ صاحب ہوتے تھے بڑے بڑا ہمارا گہرا تعلق زہنے تھے وہ بھی حکمت کرتے ہیں بڑے نماز بڑے مطقی بڑے پریزگار حضرت کو بھی پتا ہے لیکن میں ان کا نام نہیں بتا رہا تھا تاکہ ان کا پردہ پڑھا تھا وہ ہمارا ایک ساتھ ہی تھا اس کو گھٹنوں میں درد ہوتا رہے اس کو گولیاں دیتے میرا حکمہ کبھی آپ کو میں بتاؤں تھوڑا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا حرام ہی نہیں آتا تھا صحیح ہو گیا وہ کچھ اپنے زمانے میں اپنے زندگی میں وہ کوئی گورنمنٹ کے ملازم بھی تھے ایک مرتبہ ان کو جانا پڑ گیا اس کے پاس دعائی ختم ہو گیا اب جس کے پاس جاتا ہے اس کی دعائی اثر ہی نہیں کرتی بچارہ وہ مرنے لگائے اس کے گھٹنے ہو گئے وہ کیا کرے تو شاہ صاحب آ نہیں رہے ایک دن وہ میڈیکل سٹور سے جہاں سے شاہ صاحب دعائی دیتے تھے اس نے کہا ہے اس فلان شاہ صاحب سے میں دعائی لیتا ہوں یہ وہ آج کل یہاں نہیں ہیں وہ مجھے مصیبت پڑ دیتے تھے ذرا گور سے سنو یہ بات بڑی اہم ہے بڑا قریب ہی ہمارا دوست تھا تو میڈیکل سٹور والے نے کہا کہ وہ بھی اتفاق سے سیدی تھے یعنی اتنے آزل ہوگا اس نے کہا شاہ صاحب تم میرے پاس سے فلان فلان گولی دیتے جاتے ایک بجائے تین گولیاں پیس کے میں خود اس کو ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے لاہور میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑیوں کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا مدینہ شریف پھر منتقل ہو گیا بڑا نیک آتا تھا وہاں بھی تھا اور اللہ کے کرم سے ہم نے کوشش کی اللہ نے اس کے لئے ہدایت کے راستے کھلے اتنا بڑا سنی ہو گیا مدینہ شہر میں جا کے آباد ہو گیا میں اس کے پاس اس کو لے کے گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں سمجھ گیا اس نے اس کو کیا دوائی دیا ایک دیکس ہے گولی ہوتی وہ کہتا ہے پیس کے دیتا ہے تین بندہ تین کو دے دو آدھی دے دو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تین دیتا رہا اس چیرائیڈ مسئلہ ہے وہ کہتا ہے اس کا علاج کوئی ہمارے پاس کوئی گولی اثر ہی نہیں کرتا اس کا حال ہونے نے بتایا کہ ایک ماہ تک اس کو تین کی بجائے ڈائی گولیاں دیتے رہے پھر ایک مہینہ گزرے پھر دو کرتا پھر دو کے بعد ڈیڑ کرتا ڈیڑ کے بعد پھر ایک کرتا اس طرح اس کی کم کرتے کرتے جاؤ تا ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ جھوٹے حقیموں کی بات سناتا کچھ عرصہ ہوا پھر اس بندے کی بشارے کی تو ہے وہ کسی وجہ سے پتہ نہیں اس وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے اس کا انتقا لکھا یہ میں آپ سے اس لیت کر رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا یہ جان کوئی معمولی شہر نہیں ہوتی جیسے ہی ہے بندے نے بورڈ لگایا ہوا ہے جا کے چلے گئے آپ تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے مقابلے میں وہ کہتا ہے نہیں یہ میرا صحیح طریقہ ہے ان کا صحیح ہمارے بندے سادھا ہیں گاؤں میں رہتے ہیں شہر جانے سے ذرہ گبرا جاتے ہیں شروع شروع میں ہمیں بھی ایسا ہی لگتا تھا اب کسی بڑے کے پاس جائیں پتہ نہیں کیا کہے گا یہ بڑا چھڑا چھڑا شبہ نہیں تھوڑا سمجھو خدا کے لئے اپنے آپ کو تھوڑی اڑان کا تو میں اس حقیم سے بڑا قابل ہے ان سے میں نے پوچھا کہ شوگر مجھے ہوا نہیں ہوئی لیکن میرے خاندان میں یہ مرض پائے جاتا ہے تو کچھ میں کھانا چاہوں تو کھا سکتا ہوں اس نے کہا کہ سیب کا چوتھا حصہ تو کھا سکتا ہے آپ ہنسیں گے پھر میں نے کہا یہ میں بالتا بھی مجھے پسند ہے کہتے چوتھا حصہ حصہ زیادہ اب آپ غور کرو پھر کس قدر احتیاط چاہیے یہ بتاتا کہوں نے جس کو علم ہے کہ کیا نقصان دے تو جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگئے تھے یاد آگلو جلیبیاں کھا جاؤ مٹھا کھان دیں مرنے دیں ماری جاؤ تو پتہ نہیں بھی مرنے کوئی آسان شعبہ تو نہیں ہے اللہ نے زندگی دی ہے اس پیسے زائر نہ کر اپنے بچوں کو پریشان نہ کر اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کر ایک مندہ مرے گا پورا گھاری برباد ہوگا یہ سنیوں کو اتنی جلدی مرنے میں بھی کوئی چھلانگ نہیں لگانی چاہیے کہ آج کل ہمارے شعبے میں مرنے کو بھی بہت ترگیز دیتے ہیں مرنے گے تو ضرور مریں گے جہاں مرنے کا مسئلہ ہوا ہاں سی نہ دانے گے محمد اربی کی نموز پہتے ہیں ہر جگہ پہ تمہیں نیسے ہی مرتے رہے جائے ہوں یہ الیکشن والوں کے لئے مر جائے ہوں الیکشن والوں کے لئے بھی بندے مر جاتے ہیں دیکھو یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے یہ جھوٹا الیکشن والا جو آج خود مسلم لیگ کے ساتھ ہوتا ہے اگلے الیکشن میں پی پی کے ساتھ ہو جاتا ہے اگلے الیکشن آئے جو پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے خود اس کا اپنا حال دیکھیں وہ اس کے لئے لڑ رہا ہے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا شو بے نہیں جانے دینے والے چلو ٹھیک ہے اچھا بندہ ہے آپ اس کا ساتھ دیں لیکن جان کی باتی نہ لگا جان ہی آر جاؤ جی بچے ہیں جی ان کو چھوڑ جاؤ جی کوئی بس نہ نہیں بنانے کے لئے جی پیسہ سال بر کمایا ہے تو ایک بندہ تیرے گھر میں آتا ہے جی ایم پی ایس آئی الیکشن لڑنے والے آ رہے ہیں تو نے سارے سال کی کمائی ایک لمحے میں پھوک دی ایمان سے کہہ ذرا بول خود تو لکمہ موہ میں ڈالے نہ ڈرتا یار دال کھا لیتاں میرے بچوں کے لئے پیسہ بچ جائے شہر جائے سارا دن بھوکا پھرتا رہتا ہے ابھی توجہ نہیں کیا کیونکہ آپ ابھی بات ہی نہیں ہے آپ ان کے امیتی بندہ قرآن کھولے تو آپ کو سمجھ آئے امیتی نہیں ہونا چاہیے اللہ کا ہونا چاہیے رسول کا ہونا چاہیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوں شاید کسی کو یاد رہ جائے ان کے لئے جان نہ گوا نہ پیسہ جان گوا خدا کی قسم یہ بہت غلط راست ہے پیسہ خدمت مال ہر شخص اللہ کے لئے کچھ نہیں ہونا اللہ کے لئے جو بھی کرے گا پھر تجھے کبھی افسوس نہیں پھر تجھے پتہ نہیں کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے نہیں یہ بندے آج کل کہتے ہیں جی میں اس کی اتنی خدمت کی ہے جی دیکھو جی اب مجھے اچھا نہیں سمجھتے پتہ جلت تُو نے اس کے لئے کی اب افسوس ہے بھئی یہ تو مجھے چھوڑ گیا اگر تُو نے اللہ کے لئے کیا ہو کبھی خدا کے لئے میرے ساتھ چلو نہ میں مسئلے کھولوں آپ سے مضمون اپنا میں بیان ضرور کروں گا وہ حدیثیں بھی سناؤں گا قرآن بھی سناؤں گا نظریہ بھی سناؤں گا لیکن یہ مسئلہ ضروری ہے کتنی بھی محبت کرو گے کسی بندے سے کتنی کرو بندہ سال بر ایک سال دو سال دس سال بیس سال کئی بندے زندگی بر ایک بندے کے لئے ختم اپنی زندگی ضائع کرنے نتیجہ کیا نکل گا چھوٹی سی بات تھے وہ بندہ چھوڑ گے چلائے یہ محمد بک شارف اکھڑی کا ایک بڑا شیر ہے پنجابی وہ کہتے ہیں سیسے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بٹھاں پئیان سیسے جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بٹھاں پئیان جنا باجوں پل نہیں سنجھوں دے وہ شکلان یاد نہ رہی اردو زبان کا ایک شاعر ہوا ہے جو یہ علاقہ بہت حد بھی لوگوں کا ہے مرزا صلی اللہ ہاں غالب اس کا ایک شیر ہے بڑے سادے سنداد میں اس نے بھی کلم توڑ کر رکھ دی وہ کہتے ہیں اب تو خیال تک آتا نہیں ہے اس کا اب تو خیال تک آتا نہیں ہے اس کا حسد جسے لکھتا تھا کبھی زندگی جس کو کبھی زندگی سمجھتے تھے کہتے تھے مانتے تھے اب خیال میں وام میں ختم ہو گئی اس کی تصویر یاد ہی نہیں کبھی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا وہ دوستیوں کا قائل ہیں حدیث سے چھوٹی سی پڑھتا ہوں سرکار کا فرمان اللہ تو صاحب ہے دوست کی جنا لگا تیرا بس نہیں تو ضائع ہو جائے کیونکہ دوست کی وجہ سے بعض اوقات بندہ گناہ کرنے پر تل جاتی ہے دوست کی وجہ سے بندے سے کبھی زندگی ہو جاتی ہے دوست کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے دوست کی وجہ سے کبھی بندہ ایمان بیجنے پر آ جاتی ہے حضور فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا دوستی نہ لگا مگر مومن سے ایک ہی شئے تیری دوستی کے لائق ہے وہ وہ ہے جو محمد عربی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں کس سے لگا اور ایک قرآن کی آیت بھی سنو اللہ تبارک و تعالی دوستیوں پہ بھی برستا ہے کیونکہ ہم پڑھنا چاہتے نہیں اور سوچنا ہمارے ہاں پڑھنا صرف سکول ہی ہے بڑا پڑے میں میٹر کر لیا ہے وہ یا فیہ ہو گیا ہے کوئی ایسی نہیں کر بیٹھا ہے کوئی گریجوئیٹ ہو گیا ہے کسی نے سائنس سے کیا کسی نے وہ جو سائنس کے بغیر کر لیا کوئی ماسٹر ڈگری کر رہا ہے جو چاہے جن شعبے میں چاہے جاہے لے کر سوارتہ کیا ہے وہ تعلیم جو محمد عربی کو دے کے پہ جائے میرے رب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ایک آیت پڑھ کے پھر میں اپنے مضمون کہا جاتا اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے تمام گوھر کرو ایک بھی نہیں جو دوستی نبائے یہ ایک ہے نا بھئی وہاں پہ دوستی جو لنہ کرے دشمنی جو لنہ کرے سمجھ نہیں آئی بندہ کہتے بھئی آیا نہیں میرے پیچھے چلو پیچھے نہ آئے یہ تو سمجھ آئی تو اگر مقابلے میں جا کے دوسری طرف کھڑا ہو جائے پھر کیسی دوستی یہ محمد بخش عارف اکڑی کا اپنا ایک سیر ہے وہ کہتے دنیا تے جو کم نہ آیا اوکے سوکے بھی لے اس میں فیضے سنگی کولوں ہوں بہتر یار اکیلے تو جو کام نہ آئے اس سے اکیلا رہنا بہتر ہے تو جو دشمن بن جائے تو میں نے نہیں کہا کہ تمام گہرے دوست اس آیت کا مطلب ہے خلیل عام دوست کو نہیں ہے خلیل گہرہ قرآن مجید میں خلیل کا لقب ابراہیم علیہ السلام کو مل ہے یہ خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام توجہ ہو توجہ کرو نا یہاں لیکن یہ بات ایسی ہے میں آگے کیسے نکلو آپ کیونکہ کہانی ہے نہیں جو سنا رہا ہوں لطیفہ ہے نہیں جو اس کو میں آگے چل جاؤں حساظ ہوں آپ کو خلیل گہرہ ترین دوست جس کی تعریف بعض لوگوں نے کیا کہتے ہیں جن کی جسم جدہ ہوں جانے اب سمجھو کہ کتنا گہرہ دوست ہوتا ہے خلیل کتنا گہرہ دوست ہے جسم دو ہوں جانے کالب لگ لگوں یک جان دو کالب یہ مشہور ہے بات وہ بندے جن میں اتنی گیری دوست ہی اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے یقین جانے لیکن سچی ہوتا ہے اور سچی ہوتی تب ہے جب اللہ کے لئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تمام گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے یہ میں نے نہیں کہا نہ شاہ صاحب نے کہا نہ پیر صاحب نے کہا نہ حکیم صاحب نے کہا اللہ فرماتا ہے جس کی شان ہے وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ جس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں جس سے بڑھ کر سچا فرمان کسی کا نہیں جس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا وہ جو اپنے باتیں کے خلاف نہیں کرتا وہ کہتا ہے تمام گہرے دوست اور خلیل کی جمعہ میں نے کہا اَخْلِلَاؤُ اَفْلَاؤُ کے وزن پر آتا ہے جمعہ مقصر ہے جو علماء اس کے شعبے کے ہیں نا ان کے لئے آپ کے لئے تو نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں یہ کیا شئے اَخْلِلَاؤُ اَحْبِبَاؤ اَنْبِيَاؤ اَوْلِيَاؤ اس وزن پر جو آتی ہے نا میں یہ اس کے وزن پر تو پھر با کا با پہ ادغام کیا اَخْبَاؤ پھر خلیل کا اَخْلِلَاؤ کو لام کا لام میں کیا اَخْلَاؤ اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر الف لام لا کے اس شعبے کے جتنے فرد قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمنوں اچھا دشمنوں کے لیے گولیاں کھاتے ہو چھلنی کراتے ہو جو دشمن ہی کرے ان کے لیے مال دایا کرتے ہو نراض نہ ہو جاؤ نہیں نہیں بات تو نصیت بندے کو چچھی لگتی نہیں بھے کیا کرنے لگے مولی صاحب یہ آپ کو فائدہ دے گی بات بندہ کیا کرے جی کس کے ساتھ دوستی لگائیں جی ایم پی اے کے ساتھ لگائیں دشمن بنے گا ایم این اے کے ساتھ لگائیں دشمن بنے گا پریم منسٹر صاحب کے ساتھ لگائیں دشمن بنے گا چیف منسٹر کے ساتھ لگائیں دشمن بنے گا ڈی پی او سے لگائیں دشمن بنے گا گوھر کرو اب کس کے ساتھ لگائیں مولا کوئی تو بتا نہ دوستی کے بغیر بندہ بچ نہیں سکتا دکھ سکھ بولنے کے لیے اس کے ساتھ رینٹ سینے کے لیے اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی بتا ادھر سے جواب آتا ہے یوم یفرل مرو من اخیہ و امہی و ابیہی و صاحبت ہی تو دوستیوں کے رونے روتا ہے قیامت قطع نہ آئے گا تیرے خون کے رشتے تیری ماں تیرا باہ تیرا بھائی تیرا بیٹا تیری بیوی ساتھ تجھے چھوڑ جائے گے کوئی بھی نہیں تیرے ساتھ رہے گے کدھر اپنا آپ دایا کرنے لگتے ہیں مو سے لکمیں نکال کے بوٹے کے موہ میں ڈالتے ہیں بیٹے کو کانٹا چھپ جائے ہیں کیا سمیتے ہیں باب سو جاتے ہیں بیٹے کو معمولی بخار ہو جاتے ہیں باب ساری رات تڑپتے گزارتے ہیں بیٹے کو دانت کا در دو باب کا بستر انگاروں میں بدلتا ہے قیامت کے دن باب بھی نہیں پہچانے گا یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا رب کر رہا مولا پھر کدھر جائیں نہ دوست کام آئیں نہ رشتے دار کام آئیں پھر کریں کیا اب اللہ سے سو سیں لاج بھی سنیں فرمائے اللہ المتقین پر عیدگاروں سے دوستی لگا دنیا میں بھی کام آئیں گے قبر میں بھی کام آئیں گے حشر بھی کام آئیں گے یہ ساتھ چھوڑنے والے نہیں قبر میں بھی تُو جائے تو تیرے ساتھ ہی ہوں گے ادھر بھی حشر میں بھی آئے تو ساتھ ہی ہوں گے جنت میں جائے پھر بھی ساتھ ہی ہوں گے تیرے آجو اور ان کی دوستی کا حال کیا ایک چھوٹی سی میں حدیث سنا کے آگے چلوں میں ایک صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی گئے فرمائے دوزخی دوزخ میں ڈالے جائیں گے جنتی جنت میں سنو ابھی توجہ نہیں آگے جنتی جنت میں نا اس کو رونے کی آواز آئے گی چیخ و فقار کی آواز آئے گی دوزخ سے سنو توجہ نہیں دوزخ سے آواز آ رہی ہے چیخ و فقار کرتا بندہ اسے محسوس ہوتا ہے یہ تب فلاں مند ہے یہ حدیث سنا رہا سنو گھر سے وہ پوچھتا ہے فرشت اسے یہ فلاں مند ہے وہ فلاں کہتے ہیں وہی ہے تو کہتے اس کو کیا ہوا دوزخ میں ڈالا ہے کہتے ہیں اس کے عمال ہی ایسے سے وہ بندہ کہتا ہے پھر اللہ سے براہ راستات کرتا ہے کہتے ہیں مولا اسے میرے مجھے یہاں لائے مجھے چین نہیں آئیتا اس کی یہ جنت ہے تو بہت اچھی ہے لیکن میرا دل جاتا ہے وہ بھی آئی ہے تب میں خوش ہوتا ہوں فرشتے کہیں گے کیسی بات کرتا ہے وہ دوزخی ہے اس کے عمال ہی دوزخیوں جیسے ہیں وہ کدھر آئے گا پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے آخر میں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں سو آتر ساتھ سیرے دے گانڈے گانڈے میں بات ختم کرو اس کے لیے بولتے ہیں آخر عزیز کا جملہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے اچھا چلو وہ نہیں آسکتا کوئی بات نہیں میں تو جا سکتا ہوں کیا میں سمجھا ہوں کیا میں سمجھا ہوں آپ کو وہ جنتی کہتا ہے وہ دوزخی نہیں آسکتا کہ اس کا قصور ہے پھر میں تو جا سکتا ہوں نہ مجھے لے چلو میں نہیں رہتا اس کے بغیر رب فرماتا ہے پریشتوں اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ نہیں مانتا ہوں اٹھاؤ اس کو بھی جنت میں لاکہ رہت ہوتا تاکہ تھند پڑے تھند پڑ جائے اس لیے بے اخلی نہ کرو حضرات غور فرمائیے ابھی میں نے آپ کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ نہیں دیکھی کیونکہ بعد میں در نہیں کرتا ہوں ابھی میں نے آپ کی توجہ پوری دیکھی نہیں آگے چہرے پیچھے پھٹتے ہیں اس کا مطلب ابھی آپ راضی نہیں ہوئے ابھی آپ کو سمجھ آئی نہیں ہے میں کیا بولتا ہوں ایک بات اور سنو دنیا کی محبت جو آپ کے مشاہدے میں آئی ہے اگر میں آپ کا نمہندہ بن ہوں تو میں آپ سے عرض کروں کہ تین محبتیں ایک اعتبار سے سب سے اونچے درگے کی کون کون سی پروانے کی محبت شمع سے مشلی کی محبت پانی سے ابھی نہیں چکور کی محبت چان سے اس کے مقابلے کی مجھے محبت دکھا زمانے پروانے کی محبت کیسے شمع جلی ہے نا یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آتی رہتی ہے بیٹھو بات سماتے ہیں تو بجو ہٹ جائے گی یہ وہ تقریر نہیں ہے شمع جلی ہے نا پروانہ آیا ہے ایک چکر لگا ہے دوسرا لگا ہے شاید ہی تیسرا لگی ہے کیا محبت کرے گا تھا اپنی جان بارکھے چلا گیا یہ محبت ہے پروانے کی مشلی مشلی کی محبت پانی سے بار نکالنا تڑپی شاید پانی کا کترہ ملے تھوڑی اور اس طراب میں آئی شاید ملے بج جاؤں پھر جب دیکھا بھئے نہیں پانی نہیں ملتا پھر جان بارکھا موت کو گلے سے لگا تیسری محبت یہ کتابوں میں پڑھنے میں آئی دیکھا کوئی نہیں کتابوں میں بہت پڑھا ہے شاید آپ میں کسی نے دیکھا کوئی بزرگ بندے نے شاید مرا ہوا ایسا بنا چکور ہے نا چاند جو بن پر آئے اس کو چاند سے محبت کی سیدھے اڑنا شروع کی ایسا اڑتا 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 کدھر تک جا سکتا اڑتا پانی کے بغیر روٹی کے بغیر اس کے اجالے کا قیدی اس کے چہرے کی چمک کاثیر ہے اڑ رہا اڑ رہا اڑتے اڑتے اس کے جسم کے تمام آصاف اس کے بعد اس کا جسم اس کا جو بال ہے سب شل کبھات جواب دے گئے ہیں اس کے بودھ محل ہو گئی ہے لیکن اس نے حمد نہیں آرہی ہے محبت سچی ہے خاتمہ کھاں پہ ہوا جاگے وہاں خاتمہ ہوا ہے روح الگ ہو گئی یہ سمجھ دڑام سے نیچے گرہ بھر کے ان تینوں کے مقابلے میں کوئی محبت مجھے دکھاؤ لیکن لطف کی بات یہ ہے لطف کی بات یہ ہے کہ صرف فروانے کو ہے محبتی کو کوئی نہیں نہیں مسلی کو ہے پانی سے پانی کو کوئی نہیں چکور کو ہے چاند کو کوئی نہیں دیکھئے نا کبھی ایسا ہوا ہے محبتی انتظار کرتی ہو پروانہ صاحب نہیں آئے ہم بجھی جائیں اس کے خوراگ میں نہیں ابھی سمجھیں بھئے کبھی ایسے ایسے پھڑ پڑاتی ہو بھئے کیوں پھڑ پڑا رہی ہے یہ فروانہ نہیں آئے جی میرا شکتہ نہیں آئے کیا مطلب ہوا یک طرف یک طرف کبھی ایسا ہوا پانی میں ستراب آجے مشلی نہیں آئی تھوڑا سا آگے پیچھے علو جی میرا کچھ کرو دماغ چل گیا میرا مشلی لاؤ کبھی ہوا تو کبھی چاند کو بھی کوئی تکلیف ہوئی چکور صاحب نہیں آئے قومیہ محمد بخش کا ایک آر پھر کھڑی کہ ایک اور شیئر مجھے لاتا ہے وہ آپ کو درہ ساسا لطفت بھی آتی ہے وہ فرماتے کے لئے سورج دی رشنائی کنو کی فائدہ میلو فرمو اڈڑ موئے چکور محمد کی سارے یار کمر اڈڑ موئے چکور محمد ایک نہیں مرا جب سے دنیا بنیئے روز مرتے لیکن کمر کو کیا معلوم ہے یہ کیا مر رہا ہے یہ قومت میں جانے دے رہا ہے ارے مچھلیاں مرتی ہیں پروانے جلتے ہیں کوئی بتائے کسی نے زندگی میں مشاہدہ کیا ہو شمہ بجی ہو فرانے پروانے کے فراق میں پانی میں آگ لگی ہو مچھلی کے انتظار میں نہیں دکھا سکتے کس سے اچھی محبت ہے کس سے اچھی محبت ہے کوئی زمانے میں ابھی توجہ ہوگی میری طرف تو میں بات آگئی بڑھاؤں اپنی عدید آنِ گرامی قدر تو کسی نے کہا ہے الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے کرار نہیں اگر آتا ہوتا تو پھر جھوم جاتے آپ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے کرار دونوں طرف آگ برابر لگی برابر لگی ہو نا آگ یہ حضرت خاجہ نظام الدین مبوبِ الٰہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ کو نہیں ان کا پتہ پورا پتہ یہ بہت اونچی ہستی ہے بہت اونچا مرتبہ ہے غوث میں وقت ہے مبوبِ سبحانی ان کا لگت ہے خاجہ نظام الدین مبوبِ الٰہی کو اپنے مرید سے محبت ہے ان کا نام امیر خفر اتنی محبت ایسی گہری ہو گئی تھی اس قدر گہری ہو گئی تھی پیر مرید کی محبت کیونکہ اللہ کے لئے تھی سبحان اللہ بندوں کے لئے نہیں اللہ کے لئے تھی یہ امیر خسرو بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے مغلوں کے دربار میں ان کا پسیدہ لے جیسے شاعروں کی عادت شاعر بہت اونچے درجے کے مرتبہ بہت اونچا ہے امیر خسرو ایک دن مغل بادشاہ ان سے بگڑ گیا نراض ہو گیا کسی بادشاہ اس نے امیر خسرو کو سزا دی گوھر فرمائی چھڑیاں بھائیں آپ کے ہاتھ چھڑی لگی امیر خسرو کو زبان سے ہاں نکلی باپ نہیں یاد آیا ماں نہیں یاد آئی پیر یاد آیا کہنے لگا خاجہ نظر اندام الدین کو خواہ مار کے یاد کر یاد کر دے جب چھڑی لگتی ہے پیر کو یاد کہ تیرے ہوتے ہوئے مجھ بھی ہو رہا ہے تیرے ہوتے ہوئے برباد ہوتا ہوں تو خیال دل میں کیا کہ جاؤں گا نا خانکہ میں خاجہ نظر اندام الدین کے پاس انہیں دکھاؤں گا تیرے ہوتے ہو مار پڑی ہے دیکھیں جیسے ہی وہاں پہنچے تو خانکہ کے دربادے میں قدم رکھا آگے سے نظر محمود الہی روتے ہوئے آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھی ہاتھ اپنے آگے کر دی ابھی امیر خسرو نے کہا بھی کچھ نہیں ہاتھ کر دی فرمایا چھڑی تجھ کو پڑھتی تھی ترابیدر لگتی تھی کیا کرتا ہے چھڑی تجھ کو پڑھتی تھی تقلیبیدر ہوتا ہے تجھے پڑھے تو نظام الدین کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے بتا مجھ کو عدیدانِ گرامی قدر کبھی ایسا ہوتا ہے ابھی آپ کا چہرہ درہ چمک جائے نا پھر میں بولوں آگے ابھی مجھے مشکل ہے دھوڑی چہرے میں مذکرہ لاؤ یار دھوڑی حدیدانِ گرامی قدر میں جو بات عد کرتا ہوں کبھی ایسا محبت اتنے عروج پہ جاتا ہے کہ دونوں طرف آگے پر امیر خسروں کا پھر اپنے پیر سے جو پیار تھا میں اس کا بھی آل بتا دوں یہ تو پیر نے کیا نا کہتے ہیں جس دن ان کا جنازہ اٹھے جنازہ اٹھے امیر خسروں کا جنازہ اٹھے سارا زمانہ آئے حضرت خاجہ بہاول حق ذکریہ ملتانی زمانے کے غوث ہوئے ان کے پوتے حضرت خاجہ رکنِ آلہ ان کے جانشین تھے کیونکہ ان کے باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا تھا ان کا بہت زور تھا اس زمانے میں ان کی پیری بہت اوچے درجے پی تھی بڑے بادشاہ وقت تھے بڑا مال بڑی دولت بڑا پیسہ امیروں کا بڑا مریدوں کے بڑے جن دلی میں گئے ہوئے تھے ان کو پتا چلا امیر خسرو انتقال کر گیا مریدوں سے فرمانے لگے چلو ہم بھی جنازے میں چلتے ہیں جب جنازے میں گئے نا ان کا جنازہ آگے تیار جا رہا کندوں پہ لوگوں نے اٹھایا ہوئے صحیح کتاب سے سنا رہا ہوں کسی ایسی ایسی کتاب سے مضبوط کتاب کہتے جنازہ کیا حضرت خاجہ رکن عالم نے پیچھے سے آواز دے کے کہا امیر خسرو تو بادشاہوں کے دربار میں جاتا تھا وہاں پہ تجھ نے ان کی مدیں کی یہ تجھ سے خطا ہوئی ہم تیری بخشت کروانے آئے ہیں ہم تجھے بخشوانے آئے ہیں نہ گبرا اب یہ آواز لگائیں امیر خسرو کے جنادے میں اس طرح آگئے چار پائی ہلنے لگی امیر خسرو اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھ کے بیٹھ کے پہلا کلام کی اور کہا رکھنے عالم تو بڑا سڑی لیکن یہ نظام الدین کا مرید ہے تیری دعا کی حاجت نہیں رکھتا پیچھے جا میرا پیر میرے لیے کافی ہے میرا پیر میرے لیے کافی ہے میں اس کام رہی تو لوٹ جا تو یہ محبتیں اس قدر روج پہ جاتے ابھی آپ کے چیرے کی سلوٹ اتری نہیں میں کروں کیا پھر میں آپ کا علاج نہیں کر چیرے میں مسکرات رکھنا بھی ایک اچھی عادت ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتا ہے سیدی حدیث سرکار کا فرمان تبس سمق فی وجہ اخی لک صدق تیرا تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرات دینا ابھی جو سنتے نہیں میں کروں کیا جو سنتا ہے نا اس کی آنکھ کی سیدھی رہتی جو سنتا نہیں وہ آگے پیچھے دیکھ جائے در پھر ٹیڑا ہو جاتا ہے پھر اس کا مزاج آگے پیچھے مر رہا ہے وہ جب سیدھا کنسٹیٹ کرتا ہے سیدھی آنکھ مطلب سنتا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں یہ خطیب کو خون چاہیے ایک خطیب کے بندے آئے پہ سو رہے ہیں وہ تقریر کر رہا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا اس پہ سمجھدار بندے کہتے چلو یہ انہیں سمجھ نہیں تو ہمیں جو تقریر یاد کی یہ سنا کے چلے جاتا ہے ایک یہ تقریر ایک ہے کہ آنکھ میں آنکھ ڈالتا دیکھتا ہے چہرہ شخصیت کائنہ دار ہوتا یہ بتا دیتا اندر کیا چھوپا ہے صحاب اکرام کی عادت کی دیکھتے پچھلے دنے میں حضرت صاحب سازہ منیر آمد چیستی صاحب کے فرمان پر ادھر ایک تقریر میں گیا تھا وہاں میں ایک بات سنائے حضرت عثمان غنی جن کا بھی ذکر آپ سن لیتے وہ فرماتے میں ایک سفر بھی گیا ہوا تھا جمعہ کا دن تھا نہ مجھ جو غسل فرستان واجب تھا لیکن جمعہ کا مستحب غسل ہے مجھے ایسے لگا جیسے جمعہ مجھ سے چھوٹ جائے کہتے ہیں میں جلدی جلدی گھر اپنا سمان اتار ابودو کی مسجد میں آگے جب میں بیٹھا مسجد میں جا گئے جمعہ کون پڑھا رہا حد فاروق عاد رضی اللہ تعالی جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ان کی عادت ہی دیکھتے جیسے ہی مجھ پہ نظر پڑی فاروق عاد نے تقریر چھوڑ تقریر چھوڑ کے کیا فرما تجھے کیا ہو گیا تم کو نام نہیں میرا لگیا لیکن کہتے تمہیں کیا ہو گیا کیسا زمانہ آگیا لوگ جمعہ کا غسل کیے بغیر مسجد میں آجاتے جمعہ کا غسل بھی نہیں کرتے آجاتے حضرت عثمان نے کہا نہیں کہتے یہ مسئلہ میرا تھا میں کھڑا ہو گئے میں نے کھڑا ہو کہ جناب غسل جمعہ کا فرض نہیں یہ سنت ایسی ہے جو مصطاب ہے تو پھر میں آیا بھی دور سے دا سفر تھا وقت تھوڑا کم تھا اس لئے جلدی آگیا تو فاروق آدم سے میں کہا آپ نے سختی کی تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عثمان اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا میں نہ تیری شان کے لائق نہیں کہ تو ایسے آجائے تیری شان کے لائق نہیں کہ اٹھ کے ایسے آجائے کیا مطلب ہوا کہ جو تقریرے کرتے ہیں ان کو مجمع پہ نظر ڈالنی چاہیے تاکہ بندے دلہ ایکٹیو رہے اور پھر خود حضرت عثمان غنی کا اپنا مسئلہ وہ بھی سنو ایک صحابی ہیں ان کا نام بھی آیا ہے وہ کہتے میں جمعت المبارک کے لئے جا رہا اچانک میری نظر بغیر ارادے کے ایک عورت کے چیرے بھی کہتے نہ تو میں نے پلٹ کے دیکھا نہ میں نے نظریں جمائی میں بالکل اسلامی ذابطے کے مطابق پہلی نظر کے وقت فورا نیچے کر لیں نظر نیچے کی نا لکھ اس کے خد و خال اس کا چیرہ اس کی خوبصورتی اس کی زیب و زینت میرے سن میں بیٹھ گئے کہتے اس ہی خیال میں تھا میں آگے مسجد میں بیٹھ گئے آگے جمعہ کون پڑھا رہا تھا پیکر شرم حیاء آئین جمال مصطفی حضرت تو عثمان غنی سنو رہے رضی اللہ کہتے ان کی عادت تھی تقریر کرتے کرتے دیکھتے جاتے کہتے تقریر میں کرتے کرتے جب مجھ پہ آئے نا ایک لمحے کے لئے رکھے اور تقریر چھوڑ تقریر چھوڑ کے کیا کہا فرما سرکار کو گئے ہوئے اتنی دیر تو ہوئی نہیں میں کیا دیکھتا ہوں تمہاری نگاہوں میں زنا کے آثار ہیں تمہاری نگاہوں میں یہ چیز پڑی ہے کہتے میرا مسئلہ تھا میں کھڑا ہوگیا کھڑا ہوگے میں نے کہ جناب وہی اتنی ہے جبریل آئے ہے انہوں نے بتایا آپ کو جو اتنے وصوب سے کہتے ہیں حضرت عثمان مومن کی فراسط سے جر کہ وہ اللہ سے نور سے دیکھتا ہے ہر چینہ در آجاتی یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے آپ سے عرض کرتے ہیں یہ ضروری ہے کہ توجہ آپ کی بھی اور ہماری بھی کیونکہ تربیت دینی حصد ہوگی حدیدان گرامی قدر میں کتنی بات بڑھانا چاہتا تین محبتوں کا ذکر کی لیکن تین یک طرف اب جس محبت کا رونا میں رو رہا ہوں جو آپ نے مشاہدہ کی پروانہ کی شمہ سے مشلی کی پانی سے چاند کی چکور سے اس سے بڑی کسی کی نہیں لیکن یہ تین محبتیں یک طرف اور اگر تُو اللہ سے لگائے جب ہی چلے نہیں اگر تیری محبت اللہ سے ہو تو سونا اللہ کیا کہت وہ فرما تا تُو ایک قدم چل کے آ تُو چکور نہیں نہ میں چاند ہوں تُو ایک قدم آ میں سو قدم آؤں گا تیرا استقبال کرنے کے لئے تُو چل کے آنگا تُو دل میں یاد کر میں اپنے ہاں یاد کروں گا تجھ کو تُو پندے بلا کر میں فرشتے بلا کر کر گا تُو یاد کر کے چلا جا میں قیامت تک تُو یاد ہی کر رہا ہوں گا کس جھوٹی محبت میں پڑ گیا ہے تُو کہا اپنے آپ کو ضائع کرنے پہ پڑ گیا ہے تُو خدا کے لئے محبت سے بارہ ہو عدیدان اگرامی قدر جو بات میں کرنا چاہتا تھا جو میرا مضمون ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُن تھوڑا چلو نا سبحان اللہ کہو میں بھی چلو میں نے کہا یہ چار قسم کا ہوتا ہے ایک ماں کا مانا پتہ جل گیا بے کچھ آیا گیا تو نہیں ایک ماں جس کا مانا نہیں اس کو کہتے یہ نافیہ ہے ایک ماں جس کا مانا جو اس کو کہتے یہ محصولہ ہے ایک ماں استفامیہ جس کا مانا کیا وہ اقبال کہتے ہیں نا ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے بندے کہتے ہیں یہ سنتے ہی نہیں کیا کریں میں نے کبھی آگے دیکھ نہ کتنی مشکل تقریر دل میں اتار کے چلے جائے بند یاد ہی ہو جائے پھر تقریر پوری کیسے کر گئے دس سال بعد آئے پھر وہ شروع کی کہتے ہیں یہ دس سال پہلے کی تھی ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جلم میں سرپرستی میرے ذمہ لگائی گئی تھی تو میں اس کے سلانہ جلسے میں ایک تقریر کی ایک آدمی میرے ساتھ اس وقت تقریر کے لئے گیا اس کے بعد اس نے پھر کئی سال بیٹھ گئے ایک اور بندے نے پھر تقریر کی اسی سے مل جلدی تو کہتے ہیں اس وقت میں گیا تھا تقریب تیرہ سال پہلے جو تقریر آپ نے کی تھی ایک بندہ اسی لہجے میں وہی تقریر کر رہا تھا میں نے کہا آپ کو کیسے یاد کہ اس وقت میں یاد تھا فلان واقعہ بیان کی فلان بات کی فلان کی تو ایک بندہ مجھے فلان جگہ پہ مل اس ہی طرح ہی میں نے پتا کر رہا بندہ کون ہے تو وہ ایک ایسی ہستی تھی جو ہمارے پاس کسی وقت پڑھ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم اب باب آہا دن مر جا لکم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باب کسی گن یہاں سے اولاد حقیقی مراد اور صرف اولاد مراد نہیں ذکور مراد مذکر اور صرف مذکر مراد نہیں بلکہ وہ مذکر جو بلوگت کی حدوں میں آیا ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد دی مشہور روایت کے مطابق چار بیٹی یہ صحیح نظری ہے چار بیٹی سرکار دو جہاں کی حقیقی بیٹی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دی ان کی تداتی بڑے بیٹے کا نام حضرت کاسر اسے چھوٹے بیٹے کا اسم گرامی حضرت عبداللہ انہی کا نام طیب ہوتا ہے انہی کے بارے میں بھی ایک اور نام کے بارے میں خوش خبری سنائی گئی اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبراہیم جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ماریہ کب تھی رضی اللہ تعالی انہا کے بطن سے پیدا ہوئے یہ بچے پیدا ہوئے لیکن انتہائی شیر خارگی کے عالم چھوٹی عمر میں بعض حکمتوں کی وجہ سے دنیا کو چھوٹ گئے دنیا کو چھوٹ گئے تو ہمارے ہاں مرد اس کو کہا جاتا رجال رجل جو اس لئے اگر بالک مرد کا باپ مرتا ہے ما مرتی ہے اس کو یتیم نہیں کہتے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والدین اس کی بلوغت سے پہلے پہلے مرد کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر خود وہ باپ بننے کے قابل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ اللہ نے بیٹے بھی دی بیٹیاں بھی دیں لیکن بعد حکمتوں کی وجہ سے ایک حکمت سنو کہتے ہیں بھی سرکار کے بیٹے گر جوان ہو جاتے تو کیا تھا کیا تھا ہو جاتے تو فرما یہ سرکار کے لیے ایک وجہ سے وہ جوان ہوتے ان کے بیٹوں کو سرکار کے بیٹوں کو وہ مرتبہ نہ ملتا جو ابھی نہیں سمجھ جائی مسلم ابراہیم باپ خود نبی ان کے بیٹے اسماعیل نبی ان کے بیٹے اسحاق نبی ان کے بیٹے یایی نبی ان کے بیٹے یوسف نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نبی ان کے حضرت دعوود علیہ السلام آپ نبی ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں اب اگر سرکار کا بیٹا بھی جوانی کو پہنچے سمجھو ہے نا یہ پوری دبجو نہیں آگے یہ مجھے سمجھ جائے گی کوئی اور تقریر سنتے رہتے سنتے ہو لیکن کوئی پتہ نہیں کس مکتب ہے رگور کرو خدا کے لئے ہر نبی کہے میرا بیٹا نبی سرکار کے بیٹے آئے نبی نہ ہو میں نہیں سمجھا سکا ہوا سارے نبی اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں جن جن کو بیٹے ملے نبی ہوئے قیامت کے دن کوئی کہا سکتا جی وہ نبی بیٹا بی نبی وہ نبی رسول بیٹا بی رسول محمد عربی کے ہوئے جی تو دیکھو پھر ان کو بیٹا دیا نبی نہیں رب نے فرمایا دیکھتے بھی ہیں قیامت کے در جوان بھی اٹھائیں گے لیکن کوئی کہنا سکے گا کہ بیٹا دیا اب فیصلہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں اب دین میں خیال آیا اب باپ نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایک کلام ہے اس کو کہتے کلام ثابت کلام سابق میں جب عوام پیدا ہو جائے کوئی اس کو دور کرنے کے لئے حرف استدراک لاتے حرف استدراک ہے لیکن اس کو لاغے فرمائے با لاخر رسول اللہ ہے مردوں میں کسی کے باپ تو نہیں لیکن ان کی شان کیا ہے اللہ کے رسول ہیں آگے فرمائے صرف اللہ کے رسول آخر میں جلمہ فرماؤ ہونے والی نبی اب ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے نہ رسول آسکتا ہے نہ پیغمبر آسکتا کچھ بات سے اس آیت پر ابھی مطلوب ہے مجھ کہ جو آپ کے سامنے کھول لے کر آپ کو زیادہ تنگ کرنا اور آپ کا امتحان لینا درست نہیں یہ کاری حضرات موجود ہیں قرآن مجید کی جو قرآن ہیں یہ سات مشہور ہیں کتنی ہیں بولو سات قرآن میں بندہ قرآن پڑ سکتا ہے یہ آپ دیکھتے ہیں جو صحیح کاری ہو مولی صاحب ہے لیکن کاری نہیں یہ بہت بڑا پرکہ ہے مولوی ہو کاری نہ ہو حضور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی ملم یجو دل قرآن فَإِنَّهُ آسِب جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑتا ہو وہ گناہ گار ہے سرکار دو جہان فرماتا رُق وَقَارِ اندل قرآن وَالْقُرْآن یَلْآنُ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن بچوں کو بھی صحیح کاری سے پڑھاؤ یہ بات سمجھو ایک سات قرآن بعض اوقات ہمارے ہاں ہماری قرآن میں یَا لَمُونَ ہوتا ہے کسی اور قرآن میں ہو سکتا ہے وہ لفظ تَعْلَمُونَ ہوتا ہے یہ استادوں سے پوچھو جو بیٹھیں کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں بڑھتے ہیں مَالِكِ يَوْمِ الدِّين مین کے اوپر فتح شبائی کھڑے زبر کو کیا کہتے ہیں نابش تو یہ قرآن کی دوبار ہے کھڑا زبر ہوتا ہے تو بعض کاریوں کے نزدیک یہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّين مَالِكِ يَوْمِ الدِّين آپ دیکھتے ہیں بھئے بعض اوقات اس کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں کوئی اسی کو اور طرح پڑھتا ہے کوئی اس کو اور طرح پڑھتا ہے تو یہ رب کا کرم ہے امت محمد سرکار کے صدقے سے پہلے جتنی کتابیں اُتری ہیں وہ صرف ایک ہی قرآن میں پڑھی جاتی ہے ہمارے ہم حکم ہے جس علاقے میں جو قرآن رائد کاری بندہ اس کے خلاف نہ پھو تاکہ سمجھنے والے لوگ سمجھے کہ شاید غلطی کر رہا ہے سمجھا رہی ہے نا کاری نظر آتے درہ خوش ہوتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے جو کاری ہیں تو جو ہیں نہیں وہ بج مر گئے وہ کہتے پتہ نہیں یہ مارے علم کو کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں پڑھا مارا ہر شہہ جو پڑھ بیٹھا ہے ہر شہہ جو آتی ہے کمیسی آتی فر فر فرمولے بتاتا جاتا مسئلہ فیضہ خورت فر فر بتاتا جاتا لاغرتہ میں یہ وہ نہیں یاد کر لی کتاب کی ضرورت ہی نہیں اتنا ماثمیٹک میں دعین ہو گیا ہے سیاست کے سارے افر جانتا ہے پنچائیتی کتھیوں کو ایسے اونگلیوں بگن کے سلجا جاتا ہے اتنے طریقے جانتا ہے نہیں جانتا قرآن نہیں جانتا ہے دو چار دن سیکھتے جو سونا بنا دے سونا بننا نہیں جاتا عدیدان گرامی قدر میں جو باد ارد کرتا بعد کے راتوں میں یہ لفظ خاتم تا کے دیر سے ہمارے ہاں جو کے رات ہے اس میں خاتم خاتم النبی یہ بڑی باس ہے کیونکہ باریکی سے کبھی آپ کا پالا پڑے گا اس قوم سے تو آپ کو الجائیں گے جنابس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو میں چونکہ بہت آپ کو تقریر سنا چکا ہوں لمبی کر گیا ہوں اور اصل مضمون ادھر ہی پڑا ہے اس لئے میں اس لفظی بات میں کم جانا ہوں ایک بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ خاتم ہو یا خاتم ہو اس کا ایک ہی معنی سبحان اللہ سبحان اللہ باریکیاں ہیں بیج میں بہت میں اگر آغاز سے شروع کر دیتا تو باریکیاں بھی آپ سنا جاتا لیکن یہ بات ہے ایک کتاب عربی لغت کی بہت پہلے لکھی گئی جس کو تمام عربی والوں نے مانا اس کتاب کا نام لسان العرب یہ ابھی جو آئی ہے سولہ جن ایک لفظ مادہ نکال پچھلے دن وہ ایک پروگرام لگتا ہے ہمارے آئی در اس میں ایک بندہ آتا ہے ہمارے بیوڑر ملکوں میں بندے دیکھ سے رکھتے اس میں کوئی فاشی اور یعنی نہیں کرتے بیسے معلومات ہی سب رہا اس میں ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو لفظ آئے جبرائی یہ لفظ صحیح یہ لفظ جبری ہے اس نے کہا پہلی کتاب سے لے کر پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی یہ لفظ غلط لکھا گیا پھر اس نے کہا یہ لفظ جو میکال میکائل پڑھتے نا میکال میکائل گئے میرے بچے نے مجھے کہا جناب یہ مسئلہ تو آپ بتائیں ہمارے ہاں تو پڑھتے ہیں میں نے کہا وہ کتاب لا اُٹھا لسان اللہ رب اس سے پوچھتے ہیں میں تو بولا بابا کیا اللہ صاحب لسان اللہ رب نے کہا لفظ جبریل کی بارہ قرآن قرآن کی قرآن میں یہ لفظ جبریل ہے عربیوں کی جبریل بھی درست ہے پھر انہیں کہا یہ لفظ میکال قیدس کی تین قرآن میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ پتا یہ کتاب کیا کام کرتی ہے لفظ میکال قیدس تین قرآن قرآن کی قرآن میں میکال لیکن عربیوں کی قرآن میں میکائل زیادہ استعمال ہوتا وہ جو مولانا زفر علی خان نے کہا دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفی دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفی پھر وہ زفر علی خان کہتا رشتہ میرا خدا کی خدای سے ٹوٹ جائے دیکھ میرے اس جوان کی بھی بات کہ رشتہ میرا خدا کی خدای سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان میرا رشتہ ہر شے سے چھوٹے مگر میرے ہاتھ سے مصطفی کا دامان عزت جائے مال جائے جان جائے مکار جائے تمہ جائے مفاد جائے منصر جائے ہر شے جائے لیکن محمد عربی کا دامان ہاتھ سے نا چھوٹے اسی لئے وزفر علی خان کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے جس میں اس نے کلم توڑ دیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں حج اچھا نماز اچھی روضہ اچھا زکاة اچھی کسی چیز کو برا نہیں کہا حج اچھا نماز اچھی روضہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا معلوم کبھی نمازیں پڑھتے بھی بندہ مسلمان نہیں ہوتا کبھی بندہ روضے رکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوتا کبھی حج کر کے بھی مسلمان نہیں ہوتا کبھی زکاة دے کے بھی مسلمان نہیں ہوتا جو این ارکان اسلام ہیں ان کو اپنا کر بھی بندہ مسلمان نہ ہو تو بتاؤ کیا شئے ہے جو نماز کی قبولیت کا سبب بنتی جو روضے کی قبولیت کا سبب بنتی جو زکاة کے اندر جان ڈالتی جو حج کو حج بناتی اب سبحان اللہ کہتے رہو میں بولتا رہوں پھر آل سے زفر علی خان نے بتایا کہتے حج اچھا نماز اچھی روضہ اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ایمان کامل تب ہوگا جب حرش محمد عربی پر قربان کر دی جائے نماز بھی قبول تب ہوگی جب محمد عربی کی سچی محبت دل میں آئے گا حج بھی تب قبولیت کا مقام پائے جائے گا جب محمد عربی کی محبت کو ہرد چامر اور نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیجری نعرہ اور ہمارے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہ تو کئی قدم زفر علی خان سے آگئے کیا کلام لگ گئے کہتے مولا علی نے واری تیری مید پر نماز کیا مطلب ہے حضرت علی شریف خدا نے نماز آپ پر نہیں واری باری کی سمجھ آپ پر نہیں واری آپ کی مید پر جس کی مید پر نماز گربان کی جاتی ہوں وہ کیا شیئر مولا علی نے واری تیری نید پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے اعلی خطر کی ہے یہ اعلی اثر سے ایک لفظ مجھے یاد آگیا ایک بدرگویں احمد بن مبارک سلجمات سی ان کا نام ہے بہت بڑے بدرگویں ان کا حال یہ تھا کہ یہ کسی استاد سے پڑے کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے صرف لطف گلی بات سنا رہا لیکن اللہ کے بہت اونچے بلی ان کے ایک مرید ہوئے احمد بن مبارک سلجمات سی ان کا نام تھا ان کے پیر کا نام تھا عبدال عزیز دبال حضرت اللہ عبدال عزیز دبال امی محل نہ مدرسہ دیکھا لیکن اللہ نے سینہ روشن کر دیا براہ راس سینہ کھل دیا اور جو بھی اللہ کا صحیح ولی ہوتا اس کے لئے علم شدرو بھی جاہل بندہ ولی دیس کوئی بھی جاہل بندہ ہو بلایت اس کو مل بلکل صحیح میں آپ سنت کا نظری بتا کہتے اس کا مطلب یہ نہیں ہو گئی نہیں کہتے ہو گا لیکن اللہ اس کو ولایت سے پہلے علم دے گا اور علم کے دو راستے ایک یہ ذاری راستہ ہے مدرسہ پڑھو استاد سے پڑھو جامعہ جاؤ یونیورسٹی جاؤ کتابیں پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو ایک یہ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ استادوں سے بے نیاز کر دیتے مدرسوں سے بے نیاز کر دیتے کتابوں سے بے نیاز کر دیتے براہ راست اس کے سینے پہ تعلیم ڈال دیتا ہے لے جائے لے جائے احمد بن یہ مدرسہ وہ ہے جہاں پہ سادی شراضی پڑھا یہ سادی شراضی وہ ہے جو کہتے کسیم شیر دیکھ اس کے سامنے کہتے کسیم نسیم وسیم جسیم کسیم نسیم وسیم جسیم شفی مطا نبی کریم پھر آگے لکھا بلغ اللہ بکمال کشفت جا بے جمال وہ پہلے وہ شیر ہے شفی مطا نبی کریم کسیم نسیم وسیم جسیم پھر اگلا شیر بلغ اللہ بکمال یہ سادی حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش ببد متقا سوار جہانگیر جکران برا بگزشت از کسر نیلی روان زبان تا ببد درد ہاں جائے گیر سنائے محمد ببد دل فزیر جس کا دنکا چار دنگ عالم میں بج رہا ہے وہ سادی شراضی بھی اسی جام میں پڑا عبد الرحمان ابن جوزی اسی میں پڑا اسی میں پڑا یہ احمد مبارک صلی اللہ سی کہتے ہیں میں ایک جناب نے پیر کی شان بھولا کہتے ہیں میں ان کے سامنے یہ پڑھا حافظ مجھ مجھے پڑھنے دو مجھے آتی جائے بولا نہیں بولے تو پھر آپ لوگ مجھے اب میں بولا نہیں میں ادھر پڑھ رہا انہوں قرآن نہیں پڑھ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا حافظ علی الصلاوات حافظ علی الصلاوات وصلاة البست اے صلاة العصر وقوم للہ قاندین کہتے ہیں میں نے پڑھ کے ان سے کہا جناب آپ کو پتا چلتا میں نے کیا پڑھا کہتے ہیں تو نے کچھ قرآن پڑھا کچھ چیز کوئی اور ملا دی سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کو کیسے پتا جلاب تو قرآن کے حافظ آئی نہیں کہتے ہیں جب تو قرآن پڑھتا ہے پھر تیرے موہ سے نور نکل اور وہ نور جلالی ہوتا جلالی ہوتا کہتے ہیں پھر جب تو کوئی حدیث پڑھتا پھر نور جمال ہی نکلتا تو جب تو قرآن بھی نہ پڑھے حدیث بھی نہ پڑھے کچھ بھی نہیں نکلتا تو میں تیرے نور سے پہچان لیتا تو تو قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے بڑی بڑی باتیں انہیں کھولی خدا کی قسم اقد حال کی جو بڑے مولوی ہوسنی ہوئے اس لئے دنوں میں اوزر بیٹھا تھا میرے پاس ایک بندہ آیا بڑا عالم تا خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے سور یوسف حضرت صاحب حافظ قرآن ان کے والد بھی حافظ ان کے دادا بھی حافظ ان کے پردادا بھی حافظ خود بھی حافظ ان کے بھائی بھی حافظ یہ عیش حبہ ان کا پیروں کا اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں پڑھ گیا تھا تو مجھے بیعت کروانے کے لیے میرے والد مجھے لے گئے اپنے پیر خانے میں تو انہوں نے مجھے فرمایا میرے والد صاحب کو پیر صاحب نے فرمایا لے جاؤ ان کو اس کو قرآن یاد کرانے لاؤ تو کہتے ہیں مجھے آئے تو مجھے قرآن فرما پڑھ یاد کر کہتے ہیں حفظ کیا پھر گیا تو حفظ کر لیتا نا بالکل بندہ تو یاد پورا نہیں بولتا نہیں یاد کرنا پڑتا بھر سبارہ یاد کرتا پھر سنا تو کہتے ہیں میں حفظ کر گیا تو پھر مجھے لے گئے تو انہوں نے مجھے ایک مقام سے پوچھا پھر دوسرے سے پوچھا پھر تیسرے سے پوچھا کچھ آیا کچھ نہ آیا اس کو مندل یاد کروا کہتے ہیں پھر مجھے سال پر مندل یاد کر سال کے بعد پھر لے گئے کہتے ہیں پھر جہاں سے پوچھا میں فرق پڑنا شروع لے آپ اس کو بیعت کر مال ہو یہ بیعت بھی کوئی ہے یہ کوئی باداری کام نہیں بیعت بھی آتھ دیکھتا ہے مر جائے گا یا رہ جائے گا یا بندہ ستارے ملاتا یا علم العداد نکالتا ہے عامل ہو گیا یہ پیری نہیں ہوتی پیری بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کا کام ہوتا ہے بندے کا ٹوٹا رشتہ محمد عربی سے ملانے کا کام ہوتا ہے بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ قرعہ کمی کا نام ہوتا ہے سچے بیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو مجھ سے پوچھنے آئے وہ کہتے ہیں یہ آیت ہے قرآن کی اس کا کیا مطلب ہے میں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں کہتے ہیں بڑے ترجمہ دیکھیں میں نے مجھے یاد ہے وہ یاد ہی تھے حقیقت ہم اس کے ترجمہ نگاروں نے سب نے ترجمہ کیا ولقد ہم مت بھی وہم مبیہ بے شک جلیخہ نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا ایک ترجمہ نگار ہے صرف جنہوں نے احتیاط کا دامن تھاما ہے باقی صاحب نے کہا یوسف والاسلام نے بھی ارادہ کیا غور کرو گے صرف آلہ حضرت نے کہا حضرت یوسف نے ارادہ کیا نہیں کہتے کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے اور وہ دلیل کیا تھی حضرت یاکوب ان کے سامنے آگئے تھے بیٹا میں باپ ہوں میرا یاکوب میرا باپ میرا باپ حضرت اسحاق ہے ان کا باپ حضرت ابراہیم ہے نسل در نسل ابھی جلے آگئے اور اور تجھے اس کونٹ فری میں بند کر لیا خیال لکھنا وہ دلیل میرا اتمنان نہیں پاتا اتمنان نہیں پاتا کہ یہ میں سامنے جائے میں نے کہا اللہ حضرت سچا ترجمہ کون کرتے جناب لفظ تو ایک ہمت بہی و ہمم بہا ہم ہم وہ باہد مذکر غیب ہے یہ ایک ہی لفظ آئے تو معنی بدل جو تغور کر ہوتا ابھی تمجھو نہیں ایک ہی لفظ ادھر بولا آپ نے اپنی طرف سے معنی گھ لیا میں نے کہ ایک ترجمہ اور بھی ہے کہتے وہ کہا تھے میں نے کہا عبدالعزید دباغ سنو جی اور سے توجہ سے وہ کہتے میں نے پیر سے پوچھا جناب اس کا کیا معنی تو کہتے میرے پیر نے فورم بولنا شروع کیا والا قد حمد بہی ذلا خان برائی کا ارادہ کیا والا یوزف نے مارنے کا ارادہ کی تو کہتے پھر آگے لولا رب اور رہانہ کا کہتے مار دیکھتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے کہتے وہ دلیل یہ تھی کہ یہ عورت سچی توبہ کرے گی مومن ہو جائے گی نکاح میں آگے جنگ برات آگے نہ مار اس کو نہ چھوڑ اس کے آواز کھو گئے ہمیں چاہی یہ جان پوچھ کے نہیں کر رہی آواز کھو بیٹھ عدیدان اگرامی قدر میں بات بہت آگے نکلا کرتے کرتے جو آلہ حضرت کا شیر پڑھ رہا تھا ذرا حافظے کا بھی اندازہ کرو نہ فقیر پھر لوٹ کے ادھر ہی آ جاتا جہاں سے چھوڑا موسیقی موسیقی